بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تین بڑی عام خبریں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جن پر گفتگو کرنی ہے سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ جو طاقتور حلقی ہیں ان کا ایک بڑا بلنڈر سامنے آ چکا ہے فوار چودری سرخ روح میں ایک بڑے امتحان میں وہ کامیاب ہو چکی ہیں اور جو ایک پلاننگ کی جاری تھی جو ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ معافی نہیں ملے گی اور جس طریقے سے پھر فوار چودری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہوتا رہا ہے جو طریقہ کار اپنایا گیا جس طریقے سے گرفتار کیا گیا جس طریقے سے عدالتوں میں ان کو پیش کیا جاتا رہا اور جو سلوک فوار چودری صاحب کے ساتھ پچھلے پانچ سے چھے روز میں ہو رہا ہے تو تمام در چیزوں پر بات کریں گے کہ بل آخر فوار چودری صاحب سرخ روح ہیں اور ایک بڑے مشن میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں کچھ عام ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو اس حوالے سے بھی آگا کریں گے کہ الیکشن جو ہے وہ اس حکومتی اتحاد کے لیے ایک دردے سر بن چکے ہیں اور الیکشن کو رکوانے کا جو ایک پلیننگ کی جاری ہے جو ایک مضموم ارادہ ہے اور جو ایک منصوبہ بندی کی جاری ہے پورا پلین بے نقاب ہو چکے وہ بھی آپ کے سمجھے رکھیں گے اور اس کے ساتھ دشیدگردی کی ایک تازہ لہر سامنے آ رہی ہے اور ایک جانب تو پلیٹیکل کریسز ہے اور دوسری جانب جو ایک بدترین قسم کا معاشی بہران جاری ہے اور مگئی کے ایک نیا توفان سامنے آ رہا ہے جو سفید پوش طبقہ ہے جو ایک عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حالات اب کس جانب جاتے وہ نظر آ رہی ہیں یہ اوٹ کس کروٹ جا کر بیٹھے گا کہاں جا کر یہ حالات سمجھیں گے اور جو فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں جو فیصلہ سازی والے لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں بڑی عجیب و غریب سی سنتے آ لے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں ایک افسوسناک ثانیہ کی جو کچھ آج پیشاور کی پولیس لیند مسجد میں جو ایک ثانیہ جو پیش آیا جو ایک افسوسناک جو ایک واقعہ ہوا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے یقین مانیے وہ کم ہے ایک ایسا دل خراش واقعہ کہ جو عداد و شمار سمجھیں آ رہی ہیں جو رپورٹ سمجھیں آ رہی ہیں اور جو وہاں پر لوگ جن کی شہادت ہوئی ہے اور جتنے لوگ زخمی ہیں جو پیشاور سے جو اتازہ ترین جو رپورٹ سمجھیں آ رہی ہیں دل دیلا دینے والی رپورٹس ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ چند لمحوں میں کتنے لوگوں کی جو ہے وہ جان لے کر چلا گیا اور ایک خوف و حراس کا عالم ہے پیشاور میں ایک بڑی پریشانی والی بات ہے کہ جس دہشتگردی کی ہم نے کمر توڑ دی تھی وہی دہشتگردی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سار اٹھانے لگی ہے جو اب تک ہی جو اطلاع سمجھ آ رہی ہیں 32 کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 140 کے قریب جو لوگ ہیں وہ شدید زخمی ہیں بہت بڑا یہ ثانی اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ جو شہدہ ہیں ان کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لوائکین کو صبر جمیلہ تعا فرمائے اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو جلد جلد جو ہے اللہ تعالی ان کو صحت نیاب کرے اور ان کے لوائکین کے لیے جی جو ہے وہ آسانیہ پیدا کرے کیونکہ ایک بہت بڑا یہ آسانیہ ہے بہت بڑی یہ ازمائش ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اسی جنگ میں داخل ہو رہے ہیں جس جنگ سے ہم نے چھٹکا راصل گیا تھا جس نے جو صانیہ اے پی ایس ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمارے مسلم بچوں نے ہمارے ایک جو ہمارے پھول ہیں انہوں نے جو قربانی دی تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہماری جو حکومت ہے وہ پلیٹیکل اس لڑائی میں لگی ہوئی ہے اور اس جانب جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی جاری تو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں کہ جو حکومتی جو اور اس کے ساتھ طاقتور حلقوں کا جو ایک بڑا بلنڈر سامنے آئے اب مجھے سمجھ ایک بات کی نہیں آرہی کہ پلیٹیکل لوگوں کو آپ گرفتار کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں کیا خوف و عراسہ پیدا کر رہے ہیں کہ نہ تو ہمارے اداروں نے آزم سواتی کو گرفتار کر کے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس سے کوئی سبق حاصل کیا نہ جو کچھ شبازگل کے ساتھ ہوا اور جو کچھ اس کے بعد جو ردعمال سامنے آیا اس سے نہ کوئی سبق حاصل کیا گیا اس کے بعد آڈیو ویڈیو جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے رجیم چینج اپریشن کے بعد لگ یوں رائے کہ کچھ سبق حاصل نہیں کیا جا رہا اور یہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بھی نہیں پڑا کیونکہ جتنا آپ دبا رہی ہیں جتنا آپ زیادہ جو ہے ایک خوف و عراس پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ جو ہے ایک ردعمال سامنے آ رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پلان کیوں بنایا گیا تھا کہ فواہ چودری کو گرفتار کرنا ہے فواہ چودری کو آپ نے گرفتار کیا کیا حاصل کر لیا اس شخص کو آپ نے جس طریقے سے گرفتار کیا جس طریقے سے ایک جو کریمنل لوگ ہیں ان کی طرح اس کے ساتھ جو ایک سلوک کیا گیا چہرے پہ کپڑا ڈال کر ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا رہا جس طریقے سے پچھلے کچھ 36 گھنٹے اس کو سڑکوں پر گھومائے جا رہا ہے پھرائے جا رہا ہے کبھی ایک جانب لے کر جا رہے ہیں کبھی دوسری جانب لے کر جا رہے ہیں تو کیا حاصل کیا ہے یہ جو ایک بلنڈر ہے اس بلنڈر میں ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ایک میسج اور ایک پیغام دینا تھا پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب کو کہ اس بار کوئی معافی نہیں ہے اس بار کوئی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سپیس نہیں ہے آپ لوگ اگر جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں ویسا کریں گے تو ٹھیک ہے دروائز آپ لوگوں کے خلاف یہ چیزیں ہوں گی لیکن فواد چودری جو ہے وہ فلاد کی طرح فواد صاحب جو ہے وہ فلاد کی طرح ڈٹے رہے ہیں ثابت قدم رہے ہیں اور اس کو جو توڑنے کی کوشش کی جاری تھی جس طریقے سے اس کو ایک ذہنی عذیت دی جاتی رہی ہے جس طریقے سے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے فواد چودری صاحب جو ہے بلاخر ایک بڑے انتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کو اب جوڈیشل تو کر دیا گیا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے پاکستان کی سیاست ہے پولیٹیکل ایک عجیب و غریب سا کریسز ہے یہاں پہ فیصلہ کوئی کرتا ہے سناتا کچھ کوئی اور ہے تو یہاں پر آ کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک جوڈیشل ایمان پر بھیجا گیا ہے کل کو دوبارہ کسی اور جگہ ان کو دوبارہ واپس بلالیا جائے لیکن مسئلہ اس بات کا ہے کہ فلحال تو ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور بابا روانت صاحب بڑے کمفیڈنٹ ہیں کہ کل ان کی زمانت کی جو درخواست ہے وہ در کی جائے گی اور ان کی زمانت بھی ہو جائے گی لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جتنا بڑا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا جتنا بڑا ایک بلنڈر کیا گیا تھا فوات چودی صاحب آج بھی اپنے بیان پر قیم ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیان پر قیم ہوں تو پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو اس شخص اپنے بیان پر قیم ہیں پھر کس بات کا جوڈیشتر ایمان لیا جا رہا ہے کس بات کا پھر جو ہے اس کے گھر کے سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے تو کیوں ایک بندے کو کبھی سڑکوں پر گھمائے جا رہا ہے کبھی کہاں پر وہ جو ہے ان کو لے کر جائے جا رہا ہے میں ایک چیز آپ کے سامنے بیرکتوں کے فوات جو جو عدالت میں بیان دی ہے وہ بڑا پریشان کون بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے چھ دنوں میں کوئی بارہ سے چودہ گھنٹے میں سو سکا ہوں اور پچھلے چھتیس گھنٹوں سے مجھے جو ہے کبھی ایک سڑک پر گھمائے جاتا ہے کبھی دوسری سڑک پر گھمائے جاتا ہے مجھے عذیہ دی جا رہی ہیں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے اور خام خواہ کا جو ہے خوفی راست پیدا کیا جا رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ آپ نے اس گرفتاری سے حاصل کیا کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ نے بغاوت کے مقدمے بنائے پرچہ جارج کروایا تو پھر آپ نے اسے حاصل کیا کیا ہے جب حاصل ہی کچھ نہیں کرنا تو بلا وجہ جو پلیٹیکل ایک ریسز پیدا کرنا ہے تو اس کرنے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا ہے یہی جو آپ کی طویعہ نہیں ہے یہ آپ معاشی بوران پر لگائیں یہ دشتگردی کو روکنے پر لگائیں تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیج بھی نکلیں گے تو یہ چیزیں دوسری جانبا ہم بات کر لیتی ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ اس حکومت کے لیے اب دردے سر بن چکی ہیں حکومت کے لیے ایک موت ہے کہ وہ عوام کے پاس جائے حالانکہ ہم تو یہ سنتے تھے کہ جو سیاستدان ہے اس کی جو پاور ہے جو اس کی جو ایک سٹرنٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جو سیاستدان جس چیز کو پریفر کرتا ہے وہ ہے پبلک کہ جب بھی سیاستدان کمزور ہوتا ہے وہ پبلک کے پاس جاتا ہے کیونکہ اصل اس کا جو اتیار ہے اصل جو طاقت ہے سیاستدان کی وہ ایک پبلک ہے عام آدمی ہے وہ عوام ہیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس شخص نے اقتدار میں آنا ہے کس شخص نے اقتدار میں نہیں آنا اب وہ دن چلے گئے ہیں کہ کوئی بند کمروں میں فیصلے ہوں گے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام قبول کر لے گی ایسا ارگز نہیں ہوگا کہ آپ نے رجیم چینج اپریشن کیا آپ سولن جماعتیں اقتدار میں آئی اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم ہنگئی ختم کریں گے لیکن آپ نے پھر مفتر اسمیل کو لے آئے پھر اصابدار کو لے آئے آپ یہاں پر جائیں آپ نے پورے پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنا دی ہے تو عوام سوچ رہی ہیں عوام دیکھ رہے ہیں اس مردبہ کہ جو اصل اکونٹبیلیٹی ہے جو اصل ادارہ ہے وہ عوام ہے عوام اس بار اکونٹبیلیٹی کریں گے اور اس مردبہ ان سیاستدانوں کو حکومتی اتحاد کو اس بات کی پریشانی ہے اس بات کی اچھے طریقے سن کے در آگے کہ عوام کے پاس جائیں گے تو اس بار عوام ہمیں معاف نہیں کرے گی اور یہ وہ خوف ہے یہ وہ پریشانی ہے جس کی بنیاد پر الیکشن رکوانی کی کوشی کی جاری ہے کے پی کے اور پنجاب اسمیلی کو تعلیل ہوئے تقریباً اب کوئی کاکستہ رہا ہے دن گزر چکی ہیں تقریباً دس سے پندرہ دن گزر چکی ہیں لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے گورنر نے تاریخ دینی ہے گورنر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے اور اب یہ پلانی کی جاری ہے یہ کھچڑی پکئی جاری ہے کہ کوئی ایک ایسا راستہ بھی نکال لیا جائے کہ جو صبحوں کے جو الیکشن ہیں وہ قومی اسمبلی کے ساتھ مل کر کروائے جائیں آئی لاہور ایکورڈ میں سمات ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تو وہاں پر موزی جیل سب نے کہا ہے کہ الیکشن اور انتخابات تو آپ کو کروانے پڑیں گے نوے روز کے اندر ہی اندر اور جس نے کروانے ہیں کس نے کروانے ہیں وہ ہم ڈھونڈ لیں گے کہ کس نے کروانے ہیں لیکن ابھی تو انہوں نے انوڈر جاری کر دی ہیں گورنر کو اور باقی لوگوں کو لیکن یہ ایک اشارہ مل گیا ہے کہ الیکشن تو نوے دن کے اندر ہوں گے آئین اور قانون سے باہر آپ نہیں جا سکتے اور آپ شہد کا گانا باسی صاحب ہمارے شوہ میں تھے اس نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ حکومت کے پاس اوکشن ہی نہیں ہے کہ آپ نوے روز کے اندر الیکشن نہ کروائیں اور آپ کہیں کہ ہم جو ایسا ہے جو ہے وہ کام چلا لیں گے عدالت کی جانب سے لاور ایکورڈ میں آج کہا گیا ہے کہ الیکشن نوے روز کے اندر ہی ہونے چاہیے نوے روز میں الیکشن کس نے کروانے ہیں یہ ہم ڈھونڈ لیں گے تو یہ کچھ چیزیں میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں میں ان سے اتفاق تو نہیں کر رہا لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں کچھ حلقوں میں یہ باتیں کی جاری ہیں کہ کپک کے جو الیکشن ہیں وہ دہشت گردی کا بانہ بنا کر ملتوی بھی کیا جا سکتے ہیں ان کو عام انتخابات کے ساتھ ملا کر بھی جو ہے وہ کربائے جا سکتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر ابزرویشن ہیں اور جو ہمارے وزیر قانون ہیں آزم نظیر صاحب طرح صاحبو یہ کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کی جو مدت ہے اس میں توسیع کا بھی کوئی اپشن موجود ہے یعنی کہ معاشی امرجنسی لگا لی جائے مجھے دو تین چیزوں کے جواب چاہیے ہیں پہلا تو جواب اس بات کا چاہیے کہ چلو ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ نے معاشی امرجنسی لگا لی ہے پھر بھی تو آپ نے جانا عوام کے پاس ہے تو کیا عوام چیزوں کو نہیں دیکھ رہی کہ آپ کر کے آ رہے ہیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ صوبوں کے الیکشن نہیں کروائیں گے تو کیا صوبوں کا الیکشن نہ کروانا یہ آئین سے غداری نہیں ہے کیا صرف جو آرٹیکلز ہیں کچھ آرٹیکلز زیادہ مقدس ہیں اور کچھ آرٹیکلز زیادہ مقدس نہیں ہیں اور تیسے نمبر پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امران خان کی پاپولارٹی نہیں ہے امران خان ایک چال باز ہے امران خان جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو پھر عوام کے پاس جائیں پبلک کو فیصلہ کرنے دیں کہ پبلک کیا کرتی ہے تو بڑا یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت شرکتدار میں چاہ رہی ہیں تو آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھنا ضروری تھا برحال اللہ تعالیٰ سے ایک مرد با پھر دعا ہے کہ پاکستان کو جو ہے ہمیشہ پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا اور ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آپ دعا کریں کہ جو دہشتگردی کے ایک تازہ لیہر سمیاری ہے اس سے ہمارے جان چھوٹے اور ہم دوبارہ اسی جنگ میں نہ جائیں جس جنگ میں ہم دوبارہ بڑی مشکل سے ہم نکل کر رہے تھے اور پشاور کے جو شہدہ ہیں اور جو زخمی لوگ ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں تو اللہ کریم آپ کا حمیناس و مجیدی کی اجازت اللہ حافظ